مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ وہ عمومی طور پر کون سے ایسے وجوہات ہیں جن کی وجہ سے روزوں کی رمضان کی برکتیں زائل ہو جاتی ہیں کہ اگر ان سے ہم اجتناب کریں اور ان کے بارے میں غروف فکر کریں تو ہم روزے کی مزید برکتیں حاصل کر سکتے ہیں عمومی طور پر وہ کون سی وجوہات ہیں روزے کی برکت زائل ہونے کی بنیادی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ روزے کے ساتھ عبادات کو شامل نہیں کیا جاتا تو جو صرف روزہ ہے نا صرف روزہ ہمارا وہ صرف روزہ پھر ویسا نہیں ہوتا جیسا ہونا چاہیے یعنی ہمارے روزے کو بھی بہت سارے سہارے چاہیے جس کے ذریعے پوری کے پوری اس کی برکتیں حاصل ہوں تو اس کے ساتھ وہ جو تلاوت نماز کا شوق ذکر اللہ دوسروں کی مدد کرنا غریبوں کا خیال کرنا یہ چیزیں شامل ہونی چاہیے اچھا اسی طرح جب روزے کے اوپر شترانج کا کلارا چلا رہے ہیں اور تاش کا کلارا اس کے اوپر چلا رہے ہیں اور جناب فلم اور ڈرامو کا کلارا چلا رہے ہیں اور فضولیات کا چلا رہے ہیں تو جب یہ سارا کچھ اس کے اوپر کر رہے ہوں گے تو وہ روزے کے کہاں سے روحانیت رہے گی اس کے سارے روحانیت نکال کے رکھ دیں گے تو مین تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ گیمز کے اندر، کھیلوں کے اندر، تاشترانچ کے اندر، فضولیات کے اندر، گناہوں کے اندر، غیبت چگلی کے اندر اسی کے اندر سارا دن گزار دینا اور جو روزہ رکھ کے کرنا چاہیے وہ نہ کرنا تو اس کی وجہ سے برکتیں زائل ہوتی ہیں اچھا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ہم اسلامی ملک میں رہنے والے جہاں ہم بات کر رہے ہیں اور روزہ مسلمان ہی رکھتے ہیں رمضان مبارک کے اندر لیکن ہمارے ہاں بعض چیزوں میں ایسی بے حصی ہے کہ حیرت بھی ہوتی ہے، شرم بھی آتی ہے کہ یہ کیسے مسلمان ہیں جن کو نہ رمضان کا حساس ہے، نہ روزے کا حساس ہے اور قطع نظر چلے رمضان روزے کے انسانیت تک کا ان کے اندر حساس نہیں ہوتا کہ ہم کچھ تو دوسروں کا لحاظ کریں جیسے مثال کے دور پر رمضان کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا ساری چیزیں مہنگی ہو جائیں گے یعنی یہ رمضان کا استقبال کیا جا رہا ہے یہ رمضان کا استقبال ہے کہ ساٹھ روپے والی چیزیں ایک سو ساٹھ روپے کی ملے گی آلو پیاد مہنگے کر دیں گے ٹیماتر مہنگا، جناب یہ مہنگا، وہ مہنگا ہر چیز مہنگی کر دیں گے یہ اجیم ذہنیت یعنی بجا ہے اس کے کہ آپ ثواب زیادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں آپ پیسہ زیادہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگ جاتا ہے